لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضور اکرم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شبے میں راج آسبان میں نماز پڑھی مگر کہاں اس زمن میں مواہب اللہ دنیا میں امام قسطلانی اگرواید لاتے ہیں اور وہ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے اور یہی روایت امام محقی دلائل النبوہ میں بلاتے ہیں اور اس روایت میں یوں ہے کہ آپ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے ساتھویں آسمان کی طرف لے جایا گیا تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جنہوں نے اپنی پیٹ کو بیت المعمور سے لگایا ہوا تھا اب بیت المعمور کیا ہے یہ ساتھویں آسمان کا کعبہ ہے ہر آسمان پر ایک کعبہ ہے اور اس کی پوزیشن کو جس طرح کی ہے کہ اگر اسے نیچے بٹھایا جائے تو ہر کعبہ ایک دوسرے کے اوپر بالکل ہے اور وہ کعبہ بالکل زمین کے اوپر آ کر اس والے کعبے کے اوپر بیٹھتا ہے اس لیے کعبے کا حکم جب ہم ہوا میں پرواز کرتے ہیں تو بھی وہی ہے جو زمین پر ہے اسی طرح اگر آپ بیسمنٹ میں یا تہخانے میں گھر کے نماز پڑھ رہے ہیں یا کسی زمینی غار کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں جو اندر ہے زیر زمین ہے تو بھی کعبے کا حکم ہے کہ کعبے کا حکم جو ہے جس طرح ہر آسمان پر کعبہ ہے اسی طرح ساتھو زمین میں ہر زمین پر بھی ایک کعبہ ہے تو اسی لیے کعبے کا حکم قبلے کا حکم جس طرح اوپر ہے ویسی نیچے ہے اور ویسی زمین کی سطح پر ہے تو بیت المعلوم یہ وہ کعبہ ہے جو ساتھویں آسوال پر ہیں اور ملائکہ اس کعبے کا تواف کرتے ہیں اپنی تخلیخ کے بعد اور ستر ہزار ملائکہ اور ملائکہ کے بارے میں میں آپ کو بتا تو چکا ہوں کہ اللہ یہ ایک بہت عظیم مخلوق ہے بہت بڑی مخلوق ہے انسانوں کی طرح چھوٹے سے تو ہیں نہیں تو لا تعداد ملائکہ بعض روایتوں میں کہ ستر ہزار ستر ہزار سے مراد لا تعداد بھی ہو سکتے ہیں ستر ہزار بھی ہو سکتے ہیں وہ روز آسمانی کعبے کا تواف کرتے ہیں اور اتنے زیادہ ملائکہ ہیں کہ جو فرشتہ ایک دفعہ اس کا تواف کر لے اسے قیامت تک باری نہیں ملے گی کیونکہ روز اتنے ہی اور آتے ہیں اور روز اتنے ہی اور آتے ہیں اس لئے اللہ تعالی نے کہا اللہ تعالی نے فرمایا تمہارے رب کی فوج کو تمہارے رب کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میان فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پیٹھ کو بیت المعمور سے لگا رکھا تھا گویا وہ خوبصورت ترین مرد ہیں اور ان کے ساتھ ان کی قوم کے چند افراد ہیں میں نے ان کو اور انہوں نے مجھے سلام کیا میں نے اپنی امت کو دو حصوں میں تقسیم دیکھا ایک حصے والوں پر سفید کپڑے تھے گویا وہ کاغذ ہر اور دوسرے پر میلے کچیلے کپڑے آپ فرماتے ہیں میں بیت المعمور میں داخل ہوا اور میرے ساتھ وہ لوگ داخل ہوئے جن کا لباس سفید تھا اور میلے کپڑے والے پردے میں ہو گئے پس میں نے اور میرے ساتھ والوں نے یعنی جنہوں نے سفید کاغذی لباس پینا ہوا تھا انہوں نے بیت المعمور میں نماز پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے شرف عطا فرمایا کہ آپ نے بیت المعمور میں بھی نماز پڑھیں جہاں مسجد اقصہ میں امام الانبیاء ٹھہرے تو وہاں جنتوں میں ساتھ میں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ موسیقا موسیقا